گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلالک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلالک واصحابک يا نور اللہ مچھ مچھ اسلامی بھائیوں اور مندنی چل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اس سلسلے میں الحمدللہ ہمیں کلام رضا کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں پشل سلسلے میں بہت خوبصورت کلام ان کی محقن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اس کلام کے کچھ اشعار سنے تھے آج اسی کا دوسرا حصہ ہے مزید اس کلام کے اشعار سنے ہیں اور اب جو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں بہت خوبصورت اور بڑا زوم آنے شیر ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے اس شیر کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے ہیں لنگر کہتے ہیں اس رسے کو جس سے کشتی کو بازا جاتا ہے اور ڈبونا یعنی غرق کرنا تو عرض یہ کی جاری کہ آقا باپ کی برضی ہے اپنے در تک پہنچنے دیجئے یا راستے ہی میں ہم دنیا سے چلے جائیں بس ہم نے آپ کی آس پر اپنا راستہ شروع کر دیا ہے اپنا سفر شروع کر دیا ہے اور اس شیر کے پیچھے ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی ہے کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب امام اے سنت مدینہ منورہ کے سفر پر روانہ ہوئے بحری جہاز میں تو زبردست ویانی آئی ایسا طوفان آیا کہ ساتھیوں نے کفن تک باندھ لیے توبہ کرنا شروع کر دی کہ اب شاید زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے اور اس کیفیت میں آلہ حضرت امام اے سنت نے بارگائے رسالت میں یہ التجاہ پیش کی تھی کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں اس شیر کا ایک بانہ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ زندگی کی کشتی کی بات ہو رہی ہے یا اے میرے پیارے آقا ہم نے اپنی زندگی کی کشتی جو ہے وہ آپ کے راستے پر ڈال کر چھوڑ دیا ہے لنگر اٹھا دیئے ہیں اب آپ کی مرضی ہے ہمارے اس کشتی کو ہمارے اس بیڑے کو پار لگا دیں اپنے ساتھ شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں یا اپنے امتی کو پیچھے چھوڑ دیں اور قریب سے ایسی توقع بھی تو نہیں نہ کہ آقا علیہ السلام کیسے ہم گناہگاروں کو چھوڑ کر اکیلے جنت میں تشریف فرما ہوں گے بہت خوبصورت بات شائر لکھتا ہے نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو ایک اور جگہ شائر لکھتے ہیں تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے طلبگار جو تم کو نکم میں سے نکمہ نظر آئے تو ہمیں تو ہمارے گھر والوں سے زیادہ چہنے والے آقا یقینا ہمارے اس کشتی کو ہمارے اس بیڑے کو ضرور پار لگائیں گے بہت خوبصورت بات آئیے طرز میں سنتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے آنے دو یا دو بہت خوبصورت بات آئیے اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے لنگر اٹھا دیئے سبحان اللہ میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اب اگلا شیر محشر ہی کا تذکرہ اور بڑے پیارے انداز میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجاہ ہے دولہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دولہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل مہبراتی پرخار بادیے ہیں یہاں پرخار کاٹو سے بھرے ہوئے اور بادیے یعنی جنگل گویر آلہ حضرت امام علیہ وسلم کچھ اس طرح پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ شب اثرہ کے دولہ کی سواری جو ہے جب محشر کے دن میرے آقا جلوہ فرما ہوں گے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کی جاری کہ حضور ذرا آہستہ آہستہ اپنی سواری کو لے کر جائیے گا کہ براتی یعنی امتی جو ہیں آپ کے وہ محشر کی ہولناکیوں میں گریفتار ہیں اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جائیے گا اپنے ساتھ ہی اپنے غلاموں کو جنت کی طرف لے جائیے گا شفاعت کر کے یہ التجاہ کر رہے ہیں امام اہل سنت اور اس سواری کی بات ہو رہی ہے جو محشر کے دن نبی پاک علیہ السلام جو ہیں کیونکہ شبِ اسرہ کے دولہ بھی ہمارے آقا ہیں اور محشر کی اس بزم کے دولہ بھی نبی پاک علیہ السلام ہے یاد رہے یہ جو محشر کی بزم ہے یہ جو سجائی جائے گی اس کا مقصد بھی ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان عقادِ بزمِ محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان عقادِ بزمِ محشر کا ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے آقا کی وہ شان ساری دنیا کو دکھانی ہے کہ محبوب علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں مرتبہ کتنا ہے تو گویا محشر کے میدان کے دولہ بھی ہمارے آقا ہی ہوں گے تو یا رسول اللہ آپ کے جو براتی ہیں آپ کے جو امتی ہیں وہ پرخار بادیوں میں محشر کی ہولناک بادیوں میں پھسے ہوئے ہیں آقا شفاعت کے نگاہ فرما کر انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا بہت پیاری التجاہ ہے آئیے مل کر کرتے ہیں دولہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے دولہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دولہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی امت سے محبت کس قدر ہے آلہ حضرت کتنے پیارے انداز میں رب کی بارگاہ میں التجاہ پیش کر رہے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام اس گناہگار امت کے لئے راتوں کو رویا کرتے راتوں کو جاگا کرتے اتنے طویل قیام کیا کرتے کہ میرے آقا کے پیروں پر ورم پڑ جایا کرتا اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں ایسے نبی کس امت کو ملے ہیں جیسے آقا ہمیں ملے ہیں دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلام سجدہ کر کے رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں جب تک حیات طیبہ رہی گناہگار امت کے لئے دعائیں کرتے رہے سجدے کرتے رہے آنسو بہاتے رہے اور جب یہی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر اپنے روزے کے اندر اپنی قبر کے اندر تشریف لے جا رہے تھے صحابی رسول نے دیکھا کہ میرے آقا کے لبہائے مبارکہ کو جنبی شو رہی ہے جب کان قریب لے کر گئے تو رب حبلی امتی 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 کی صدائیں تھیں اے میرے میچے اسلامی بھائیوں ایسے پیارے آقا ہمیں ملے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ملتجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہگار سہی تجھے محبوب پاک علیہ السلام کے رت جگوں آقا علیہ السلام کی امت کے غم میں بہائیوے آنسوں کا واسطہ اے رب کریم جہنم کی آگ کو سرکار علیہ السلام کی امت پر تھنڈی فرما دے کیا پیاری التجا ہے دریا بہا دیئے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ جہنم جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفی مصطفی دریا بہا دیئے ہے زورو کے مصطفی نے دریا بہا بہا دیئے ہے مصطفی بہت 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 کچھ سخاوت کے دریا بہا دیئے اور در کہتے ہیں موطی کو یہاں بہت سارے لوگ در بے بہا دیئے ہیں یہ مراد نہیں ہے در بے بہا دیئے ہیں در یعنی موطی بے بہا یعنی بہت قیمتی بہت زیادہ بہت خوبصورت اب اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے جب کسی نے تھوڑا بھی مانگا نہ کترہ مانگا آقا نے پہلے تو دریا بہائے اور قیمتی ترین چیزیں عطا فرمائیں قیمتی ترین موطی عطا فرمائیں ربیٹ اسلامی بھائی اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں جا بجا یہ واقعات موجود ہیں کہ آقا دوسروں پر خرچ کرتا رہے میرے آقا کے ہاتھوں میں ظاہری نعمت ہوتی جو آتا اسے عطا فرماتے اور جب یہ ظاہری نعمت ختم ہو جاتی تو پھر آ کر کوئی سوال کرتا تو آقا یہ نہ کہتے کہ ختم ہو گیا ہے فرماتے فلن جگہ پر چلے جاؤ اس دکاندار سے میرے نام پر وہ نعمت لے لو وہ چیز خرید لو میں کرز بعد میں لٹا دوں گا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا پہلو ہے اور سچ بتاؤں یہ بس یہ یہ عطائیں آج بھی جاری ہیں مانگنے والا چاہیے نبی پاک کے در سے آج ہو جائے اور صحیح بانوں میں آقا صلی اللہ کہ مانگ میں میرے آقا نے بالکل مطلقن یعنی جو چاہو مانگ یعنی یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کے خزانے ہوں جو جو چاہے دے سکے وہی کہے گا جو چاہے مانگ لو حضرت ربیہ نے بھی کمال سوال کیا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کا مضمون کرو گویا جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا فرمایا تو اب یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ سے جو مانگ جائے وہ ضرور عطا کیا جاتا ہے شاعر لکھتے نا قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور دامن میں ہمارے سمایا نہیں تو پھر کیوں نہ مانگے سرکار علیہ صلی اللہ سے آلہ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موچ آئیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب آئیے اس شیر کو اس تصور میں دوب کر سنیے ہم آقا سے ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ مانگا دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے در بے بہا میرے کریم سے گریم فترہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گریم فترہ کسی نے مانگا دریا بہا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ اب باری ہے عطر کلام کی جی ہاں وقت ہوا ہے مکتہ سننے کا اور یہ مکتہ سارے عالم میں بہت شوق سے سنا جاتا ہے کیونکہ یہ مکتہ کمال مکتہ آلہ حضرت کا یہ مکتہ اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت تفصیل ہے وہ عرض کرتا ہوں ملک سخن یعنی یہ سخن کہتے ہیں کلام کی دنیا جو ہے لوگ کہتے ہیں اس دنیا کے یہ بادشاہ ہیں تو ملک سخن یعنی شائری کی دنیا کی بادشاہی شاہی یعنی بادشاہی تم کو رضا مسلم یعنی تسلیم ہوئی ہے یہ مسلم ہے یہ تسلیم کی ہوئی بات ہے کہ آپ ہی ملک سخن کے بادشاہ ہیں شائری کی دنیا کے آپ یوں سمجھئے کنگ ہیں اب آگے کیا لکھتے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں یعنی آپ جس طرف کلم اٹھاتے ہیں جس بہر میں جس انداز میں کلام لکھتے ہیں سکے بٹھا دیتے ہیں اور یہ سکہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے بڑے بڑے شعرہ کی اقل حیران ہے کہ آلہ حضرت کیسے یہ کلام لکھتے تھے کس طرح یہ تخیلات آلہ حضرت کی بارگاہ میں ہوتے تھے سبحان اللہ بلکہ شعرہ یہ لکھتے ہیں کہ باقی شعرہ تو الفاظ تلاش کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ کون سا شعر کون سا لفظ اپنے شعر میں شامل کروں امام عشق و محبت کی بارگاہ میں ایسا لگتا ہے الفاظ حاضری دیا کرتے تھے کہ حضور ہمیں بھی اپنے اشعر میں شامل کر لی دیئے بہرحال اب یہ شعر لکھا کس میں آلہ حضرت تو بڑی انکساری کرتے نظر آتے ہیں آلہ حضرت تو اپنے اشعر میں کہیں اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ چور کہتے نظر آتے ہیں کبھی نبی پاک علیہ السلام کے در کا سگ کہتے نظر آتے ہیں کہ بلک سخن کی شاہی یہ آلہ حضرت کا تو انداز نہیں ہے اب ہوا کیا تھا مولانا حسن رضا خان صاحب جو کہ شہنشاہ سخن ہیں برادر آلہ حضرت ہیں آپ کلام لکھا کرتے تھے اور اپنے کلام کو اپنے صاحب زادے کے ذریعے چیک کرواتے تھے اس زمانے میں ایک بڑے مشہور شاعر سے داغ دہلوی تو ایک بار آلہ حضرت عبام علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ کا بھتیجہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کے صاحب زادے وہ کہیں جا رہے تھے آپ نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہیں کہاں والی صاحب نے کلام لکھا ہے حضرت داغ دہلوی صاحب سے چیک کروانے جا رہا ہوں تو آپ نے کہاں میں نے بھی ابھی ایک کلام لکھا ہے اب اس کو کمپلیٹ نہیں کیا اس کا مکتہ نہیں لکھا جاؤ اور یہ کلام ان کو یہ بھی دکھا دینا تو حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کے صاحب زادے یہ کلام لے کر داغ دہلوی صاحب کی پاس گئے اب جب انہوں نے ایک کلام پڑھا ان کی محق نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کچے بسا دیئے ہیں جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں کتابوں میں لکھا وہ پڑھتے جا رہے تھے روتے جا رہے تھے پڑھتے جا رہے تھے آنسوں بہتے جا رہے تھے اور کہتے تھے میں اس کلام کی کیا تصحیح کروں گا میں اس کی کیا کریکشن کروں گا بس بیٹا ایک عرض میری آلہ حضرت کی بارگاہ میں کر دینا کہ مکتہ میں لکھوں گا اور اس مکتے کو بکے بٹھا دیئے ہیں اور واقعی بڑی شاندار بات کی کہ آج ساری دنیا میں آلہ حضرت امام اہل سنت کے کلاموں کا آپ کے نغمات کا ڈنکا بج رہا ہے جب ہی تو ہم نے اپنے سلسلے کا نام بھی نغمات رضا رکھا ہے اور یہی نغمات رضا کے بارے میں خود امام اہل سنت لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنکار ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن سکے بٹھا دیئے ہیں جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں سکے بٹھا دیئے ہیں جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے بٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے یہ خوبصورت کلام دو حصوں میں دو قسطوں میں سنا اب آئیے اختتام پر سلسلے کے تحت اللفظ میں بھی یہ کلام سننیجئے ان کی محق نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محق نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کھوچے بسا دیئے ہیں جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے ہیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیئے ہیں اسرابے گزرے جس دم بیڑے پہ کدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیئے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں دورہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دولہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار با دیئے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ان کی محق دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں مزری چینل دیکھتے رہیے اگلے سسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور اس کے تحت کچھ مندری پھول پیش کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامن قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامن قار ہے